موسیقی آپ کو یاد ہے کہ گھونگو نے فسنوں پر حاملہ کر دیا تھا بڑے بھیڑی اور میں نے بھی اس فرصت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے دادا اقل مند بوڑے حکیم کے ذریعے چھوڑے ہوئے زہر کو بکریوں اور گھونگو پر چھڑک دیا تھا تاکہ اس طرح محولیات کی خدمت کرنے والوں میں ہمارا نام بھی درج ہو جائے اور اب اس کہانی کے اگلے حصے کا نظارہ کیجئے بھیڑیوں کے افسانوں میں ملاحظہ فرمائیے جرم اور سزا موسیقی تو وہ پوری فسل کھا جائے گا لیکن سنیلز تو صرف سبزی کھاتے ہیں خاموش ذرا اس کو بھی دیکھ لیجی ایک بار آپ آرام کیجئے اور بلکل اتمنان رکھئے یہ سبزی کھائیے لیکن آپ نے تو کہا تھا گوبی کی پتے مد کھانا خاموش ابھی تک جو بھی سنیل آپ کے پیٹ میں جا چکے ہیں ان کا کیا اور یہ سنیل والی سبزیوں کا سوپ جو آپ نے کھایا یا پیا ہے جو آپ کے پیٹ میں جا چکا ہے اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے ہاں کون تھا بہت خوب بیٹا بہت اچھا کام کیا چلو اب چین سٹور چلکے کچھ کرتے ہیں چین سٹور جلدی کرو ٹائم نہیں بے دنگے کئی کھے برتن چاٹنا بند کر بہت ٹیسٹی تھا کیا دیکھ رہے ہو میرے سنگھ بڑے ہو گئے مجھے تو لکھا تھا تو مرے ساس روک گئی آہ 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 ہاہ آہ 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 میجرمنٹ ساتھ لے کر چلو میجرمنٹ میجرمنٹ کس لیے خان جورجے ہم کامیاب ہوئے بیٹے بکریاں تو گئی چلو ان کا گھر ناپتے ہیں مر گئی مگر میں تو نے بھگانا چاہتا تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مر گئی مگر تو ہیرو بن گیا ہیرو یہ کام تو ہمارے باپ دادا بھی نہیں کر پائے لیکن تو نے کر دیا کودن کے بیٹے آہا دادی ما یہاں ہو تھوڑا دھنیا کے پتہ ملے گا دادی ماں بچوں اے لگتا ہے مار گئے سب ہلو پولیس یہاں ایک قتل ہو چکا ہے نہیں نہیں چار چار قتل ہو چکے ہیں نلنگ ذرا ہولڈ کیجئے ایک زندہ ہے نہیں نہیں دو لوگ زندہ ہے نہیں نہیں تین تین لوگ زندہ ہے جی جی میں مشکور ہوں سراخ نمبر 127 دادی ماں کے ٹیبل کے نیچے میری طویعت ٹھیک نہیں ہے خان جورجے کوئی بات نہیں بیٹا شروعات ایسے ہی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو ماروں کے تو عادت پڑ جائے گی تم تو ایک بار مر چکے ہو اس لیے تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا لیکن میرا کیا اگر چار بکریوں کو مارنے میں میں پکڑا گیا تو میں کیا کروں گا رومان کا کیا ہوگا گرگران کی کہانی کون لکھے گا میری آردو کا کیا ہوگا سب کچھ برباد ہوگا بیٹا اب یہ بتاؤ بھئیہ کسی پہ شک ہے تم کو لک لکے کو آس پاس دیکھا تھا یہ بتاؤ تم اس لک لکے کو پہچانتے تھے یا نہیں تھوڑا بہت جانتا تھا بھئیہ جب یہ جرم ہوا تو کہاں پہ تھے تم بھاگ میں تھا کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس مجھے سنیلز نہ دیکھا ہے اگر وہ بھاگ ہی نہیں ہوں گے اگر سنیلز ابھی تک گئی نہیں ہوں گی تو میں جا رہا ہوں خان جورجے میں نکلتا ہوں کہیں چار بکریوں کے پیچھے میری ساری آردو برباد نہ ہو جائے کہیں جا رہے ہو کیا بھئیہ میں آپ کے پاس ہی آ رہا تھا تم کچھ بتانا چاہو گے مجھے جی بلکل آپ جانتے ہو مجھے بچپن سے پولیس کی گاڑی بہت پسند تھی بچپن سے پولیس کی گاڑی بہت پسند ہے ہمیشہ آپ نے آپ کو پولیس کی گاڑی میں دیکھتا تھا پولیس کی لالبتی ریڈ لائٹ توڑ کے نکل جاتی لالبتی ریڈ لائٹ توڑ کے نکل جاتی ہے یقین نہیں ہوتا کہ ایک دن آرزو اس طرح سے پوری ہوگی گیا کام سے اس کے بعد وہ زمین پہ گر گیا تم بھی کاتل ہو کیا نہیں تمہیں لگتا ہے کہ میں کاتل ہوں میں نے کتل نہیں کیا میرا مطلب ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا میں انہیں مارنا نہیں چاہتا تھا صرف زہر دینے کی سوچا تھا لیکن کیا معلوم تھا کہ اتنی جلدی مر جائیں گے اب اس سندھیری کوٹری میں میں اکیلا ہوں اور میری ادھوری آرز میں جو اب کبھی پوری نہیں ہوں گی ہاں تم چلو میرے ساتھ اب تو تُو گیا کام سے جو پیش ہمیں کیوں مارا ہمیں کیوں مارا ہم نے تمہارا کیوں مارا تھا ہم نے تمہارا کیوں مارا تھا موسیقی ڈاکٹر صاحب واپس آگا ہے موسیقی بکریوں زندہ ہے نا بھی آہ تم سے بہتر آلت میں ہے وہ اس کا مطلب تو نے بکریوں کو زہر نہیں دیا تھا نہیں فیکٹری کا گندہ پانی تھا موسیقی زہر کو سپری کرنے کے مطالق کچھ اہم نکات بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھئے کہ کبھی بھی زہر کی نویت کو پرکنے کی خاطر اسے اپنے اوپر استعمال نہ کیجئے اگرچہ یہ آپ کے دادا جان کی روح کا فرمان ہی کیوں نہ ہو اور دوسری بات یہ کہ سپری کرنے کے بعد جو خواب بھی آپ دیکھیں اسے سنچیرگی سے نہ لیں اور نہ ہی اسے اپنی ڈائری میں تحریر کریں اور اگر آپ نے ایسا کر بھی لیا تو کبھی بھول کر بھی اسے کسی نفسیاتی ماہر کے سامنے بیان کرنے کی کوشش نہ کیجئے موسیقی 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 موسیقی